بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مبشیر احمد تو سوڈینٹس آج ہم فرسٹ یئر چیپٹر نمبر 11 ہیٹ ایند تھرمو ڈائنامکس کا ایک بہت ہی امپورٹن اور مزیدار ٹوپک پڑھیں گے فرس لاف تھرمو ڈائنامکس آپ کو پتہ ہے کہ اسے پچھلے ہی لیکچر میں میں نے آپ کو انٹرنل انرجی ورک اور ہیٹ کے بارے میں بیسک چیزوں کے بارے میں بتایا ہے اگر آپ آج کا لیکچر اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں نا تو لیکچر نمبر ٹو جس میں انٹرنل انرجی ورک اور ہیٹ کو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کیونکہ آج ورک ہیٹ اور انٹرنل انرجی جو ہم نے لیکچر ٹو میں پڑھا تھا آج ان کو ہم نے کمبائن کرنا ہے تو جب وہ الگ الگ سمجھ ہوں گی تو پھر ان کا کمبینیشن آپ کو سمجھ آئے گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر بچے فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس سب سے پہلا اور امپورٹنٹ ایم سی کیوز کہ یہ لا آف کنڈرویشن آف انرجی کی ایک سپیشل ٹائپ ہے یعنی کہ جو فرس لا ہے نا تھرمو ڈائنامکس کا وہ لا آف کنڈرویشن آف انرجی ہی ہے آپ کو پتا تھا آپ نے چھوڑی کلاسوں میں پڑھا ہوا ہے کہ انرجی کین نوٹ بی کریئیٹیڈ کین نوٹ بی ڈسٹروائیڈ بٹ ایٹ کین بی کنورٹیڈ فروم ون فرم ٹو اینادر انرجی کو آپ کریئیٹ نہیں کر سکتے دسٹروائیڈ نہیں کر سکتے بٹ اس کو ایک فرم سے دوسری فرم میں ضرور کنورٹ کر سکتے ہیں تو یہی فرس لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے تو یہ ایم سی کیوز آپ لوگ نوٹ کریں گے فرس لا آف تھرمو ڈائنامکس کا نوٹ کے اندر یہ کس کی سپیشل ٹائپ ہے جی تو یہ تو ہو گیا جی ایم سی کیوز کہ یہ فرس لا آف تھرمو ڈائنامکس اصل میں لا آف کندرویشن آف انرجی ہی ہے انرجی کین نوٹ بی کریٹیڈ کین نوٹ بی ڈسٹروائیڈ بٹ ایٹ کین بی کنورٹیڈ فروم ون فرم ٹو اینادر اب آتی ہے اس کی ڈیفینیشن کی باری ذرا ڈیفینیشن کو غور سے سنیے گا ڈیفینیشن پڑھانے سے پہلے کیوں نہ میں اس کی ڈائیگرام نہ آکر آپ کو سمجھاؤں آپ سپوز کریں کہ آپ کے پاس ایک برتن ہے یہ برتن ہے ٹھیک ہے جس کو آپ ویسل کہتے ہیں نا یہ بچے اس کے اوپر آپ نے ایک پسٹن رکھ دی ہے پسٹن کہتے ہیں ڈھکن کو اور اس کے اندر یہ ساری گیس ہے ہوگا کیا کہ جب آپ اس کو ہیٹ دیتے ہیں جب آپ اس کو ہیٹ دیں گے یہ میں نے ہیٹ دی ہیٹ کو ان کی صدار کرتے ہیں کیوں سے تو اس گیس کے جو مولیکیولز ہیں ان کی انٹرنل انرجی میں چینج آئے گا مثلا یہ ڈھکن یہاں سے اٹھ کے یہاں سے اٹھ کے یہ اس کی پوزیشن ہے یو اے یعنی کہ انٹرنل انرجی پوائنٹ اے پہ اور یہ اٹھ کے کچھ اوپر چلا جائے گا پاس میرے اس جگہ پہ یہ ڈھکن موو کر جائے گا جیسے جیسے آپ ہیٹ دیتے جائیں گے گیس کے مولیکیول کی انٹرنل انرجی انکریز کرتی جائے گی وہ یو اے سے بڑھ کر یو بی ہو جائے گی یعنی کہ آپ اس کو یو آئی کہہ لیں اس کو یو ایف کہہ لیں فائنل انٹرنل انرجی اور انیشل یو کا مطلب ہے انٹرنل انرجی آپ نے پچھلی لیکچر میں سمجھا ہوگا اور یہ جو پسٹن کا اوپر کو موو کرنا نا اس کو کہتے ہم ورک ڈن ہوئے یعنی کہ جو آپ کی گیس ہے یہ جو آپ کا سسٹم ہے وہ ورک کر رہے بات سمجھائی میں نے پچھل لیکچر میں آپ کو کہا تھا کہ سسٹم ہمارا ہیرو ہے یاد رکھیں گے سسٹم means act like as a ہیرو اور ہیرو مار کھاتا نہیں ہے ہیرو تو لوگوں کو مارتا ہے بات سمجھائی تو ہیٹ ان ورک آؤٹ دونوں کو پوزیٹیو لیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا تو یہی اس کی ڈیفینیشن میں آجے گا فرس لاو تھرمو ڈائنامکس کی سب سے پہلے کیا کرتے ہیں آپ ہیٹ دیتے ہیں تو میں ڈیفینیشن لکھتا ہوں جی جب ہم کسی سسٹم کو ہیٹ دیتے ہیں سسٹم سے مراد ہے یہ برتن اور اس کے اندر جو گیس ہے تو پھر کیا ہوتا ہے یہ جو ہیٹ ہے نا یہ انرجی ہے تو بھوک والا کہتا ہے آپ نے دیکھا کہ اس کی انٹرنل انرجی میں انکریز آیا یو اے سے بڑھ کے یو بی ہوگی اس انرجی سے مراد ہے ہیٹ تو وہ ہیٹ دینے سے اس سسٹم کی انٹرنل انرجی انکریز ہوئی ہے appears as increase in انٹرنل انرجی کس کی انٹرنل انرجی انکریز ہوئی ہے of the system سسٹم کی پلس ایک اور کام بھی ہوئے یہ پسٹن اوپر کو بھی گیا ہے پلس ورک ڈن پلس ورک ڈن بائی دا سسٹم ورک ڈن بائی دا سسٹم اون ایڈس سراؤنڈنگ اون ایڈس سراؤنڈنگ یہ جو سسٹم کے علاوہ جو باقی ہے نا ادھر ادھر کی چیزیں یہ اس کی سراؤنڈنگز ہیں ٹھیک ہو گیا جی یعنی کہ اب اسی کو میں ایکویشن کی فارم میں لکھتا ہوں بچے آپ درا گھور کی دے گا اس کی ایکویشن کیا بنے گی فرس لاو تھرمو ڈائنمکس کی اور بڑی مزیدار ایکویشن ہے آپ نے ہیٹ دی ہیٹ آپ مسلسل دیتے جا رہے ہیں کیو ایز ایکل ٹو سسٹم کی ہیٹ آپ دیتے جا رہے ہیں نا اس کا مطلب ہیٹ کی ویلیو بھی چینج ہو رہی ہے تو کیو کے ساتھ میں لکھوں گا ڈیلٹا کیو وینہ ہیٹ کیو ایڈیٹ ٹو سسٹم جب آپ نے ہیٹ دی تو دو کام ہوئے انٹرنل انرجی انکریز کی یعنی کہ یو اے سے بڑھ کر یو بی ہوگی تو فائنل انٹرنل انرجی مائنس انیشل یو بی مائنس یو اے انکریز ان انٹرنل انرجی پلس یہ جو ورک ہو رہے ڈھکن آج ساسا اوپر کو جا رہا ہے اس کا مطلب ورک ڈان میں بھی چینج آیا ہے ڈیلٹا ڈیولیو تو ڈیلٹا ضرور آپ نے لگانا ہے تو بچے اس ایکویشن کو میں لکھ سکتا ہوں ڈیلٹا کیو ایز ایکوال ٹو چینج ان انٹرنل انرجی کو فائنل مائنس انیشل دس اید ایکوال ٹو ڈیلٹا یو پلس ڈیلٹا ڈیولیو تو یہ اس کی کویشن بنجھے گی ڈیلٹا کیو ایز ایکوال ٹو ڈیلٹا یو پلس ڈیلٹا ڈیولیو دس ایز دا فرس لاو تھرمو ڈینامکس یہ بھی انرجی ہے ہیٹ کا یونٹ جول ہوتا ہے نا انٹرنل انرجی کا یونٹ بھی جول ہوتا ہے اور ورک کا یونٹ بھی جول ہوتا ہے یعنی کہ ایک انرجی دوسری انرجی میں کنورٹ ہو رہی ہے ہیٹ کی شکل میں ہم انرجی دے رہے ہیں اور انکریز ان انٹرنل انرجی اور ورک کی صورت میں ہمیں آؤٹپوٹ مل رہی ہے ہیٹ ان اور ورک آؤٹ دونوں کو پوزیٹیو لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ادھر پوائنٹ بنا کے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں ہیٹ کو پوزیٹیو کب لینا ہے ہیٹ ایڈی ٹو سسٹم جب آپ کسی سسٹم کو ہیٹ دے رہے ہیں تو اس کو آپ پوزیٹیو لیں گے تو ادھر کیوں کو ہم پوزیٹیو لیں گے اچھا اس کا اولٹ کیا ہے ہیٹ نیگٹیو کب ہوگی ہیٹ ایکسٹریکٹیڈ اب یہ دیکھیں جب آپ سسٹم کو ہیٹ دے رہے ہیں تو پوزیٹیو ہے جب اس سسٹم میں سے ہیٹ نکل رہی ہے تو وہ نیگٹیو ہے یہ پچھلے لیکچر میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اچھا دی پھر اس کے بعد انٹرنال انرجی کب پوزیٹیو ہوگی تیمپریچر آو دا سسٹم رائزیز جب سسٹم کا تیمپریچر رائز کرے گا رائز کب کرے گا جب انٹرنال انرجی انکریز کرے گی تو تیمپریچر بھی انکریز کرے گا آپ کو بتا نا انٹرنال انرجی اور تیمپریچر ایک دوسرے کے ڈیریکٹلی پرپورشنل ہے ہم نے لاس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا تو جب تیمپریچر انکریز کرے گا انٹرنال انرجی بھی انکریز کرے گی تو پھر ڈیلٹا یو کو آپ پوزیٹیو لیں گے اس کا اُلٹ کیا ہے نیگٹیو کب لیں گے جب تیمپریچر کام ہوگا انٹرنال انرجی بھی کام ہوگی تو ڈیلٹا یو نیگٹیو ہے اب یہ دیلٹا و پوزیٹیو کب ہے یہ دیکھیں باری باری یہ دو پوائنٹ دیلٹا Q کے ہیں ڈیلٹا Q is equal to اب یہ ہیرو لوگوں کو مار رہا ہے تو پوزیٹیو ہے اچھی بات ہے نا تو ڈیلٹا ڈبلیو نیگٹیو ورک نیگٹیو کب ہے ورک ڈن بائی دا سسٹم اون ایٹس سراؤنڈن اولٹ ہو گیا نا اب لوگ لوگ اب آکے ہیرو کو مار رہے ہیں تو جو وہ ہیرو ہی کیا جو مار کھا جائے بھائی تو پھر ورک نیگٹیو ہے بات سمجھ دائی تو یہ اس کے سائن کنونشن آپ نے یاد رکھنے ادھر ہم ہیٹ دے رہے ہیں ہیٹ ان ورک آؤٹ آپ یہ سنٹینس بھی لکھ لیں ہیٹ ان ورک آؤٹ اس ٹیکن ایز پوزیٹیو کیونکہ میں نے پچھل لیکچر میں بتا دیا تھا سب سے پہلے یہ کنسپٹ سٹیم انجن کے اندر یوز ہوا بچے یہ لا آف کننرویشن اف انرجی ہے یاد رکھیں فزیکس میں ہمیشہ چیزیں ہی وہ جمع ہوتی ہیں جن کے یونٹ سیم ہو جن چیزوں کی نیچر سیم ہو انہی کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد آتے ہیں ان کیس آف سائیکلک پروسیس سائیکلک پروسیس کسے کہتے ہیں بچے یہاں سے یہ سسٹم شروع ہوا یو اے سے اوپر گیا پھر واپس آ گیا یعنی کہ انیشل پوائنٹ بھی وہی ہے فائنل پوائنٹ بھی وہی ہے تو جب انیشل اور فائنل پوزیشن ایک ہی ہو تو سائیکلک پروسیس میں چینج ان انٹرنال نرجی زیرو ہوتی ہے تو ڈیلٹا یو زیرو ہوگا بچے چینج ان انٹرنال نرجی زیرو ہوگی تو جرہاں لکھیں پھر فرس لاو تھرمو ڈائنمکس کیا بن جائے گا ڈیلٹا کیو از ایکل ٹو زیرو پلس ڈیلٹا ڈیو اب آپ کو اس چیز کی سمجھ آئی ایکویشن کیا ہے ڈیلٹا کیو از ایکل ٹو ڈیلٹا یو پلس ڈیو ڈیلٹا ڈیو ڈیلٹا تو تینوں کے ساتھ یہ نید ڈیلٹا یو زیرو ہے کیوں؟ کیونکہ سائیکلک پروسیس کی چینج ان انٹرن انرجی زیرو ہوتی ہے تو جب ڈیلٹا یو کی جگہ پر زیرو لکھیں گے تو ڈیلٹا کیو ایس ایکل ٹو ڈیلٹا ڈیولیو ڈیلٹا کیو ایس ایکل ٹو ڈیلٹا ڈیولیو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کی جتنی آپ نے ہیڈ دی جتنی کی جتنی ہیڈ دی وہ ساری کی ساری ورک میں کنورٹ ہوگی سائیکلک پروسیس گھوم گھما کے بھی ادھر ہی آگئے ہیں بات سمجھائی انیشل اور فائنل پوزیشن سیم ہے تو سائیکلک پروسیس میں ہیٹ اور ورک دونوں ایکول ہوتے ہیں چینج ان انٹرنل نرجی زیرو ہوتی ہے اور یہ جو چینج ان انٹرنل نرجی ہے نا بچے یہ یاد رکھیں گے یہ کائنیٹک انرجی بھی ہو سکتی ہے یہ مولیکیول کی کائنیٹک انرجی آپ کو پتہ نا مولیکیول کی روٹیشنل کائنیٹک انرجی ٹرانسلیشنل وائیبریشنل تو یہ چینج ان انٹرنل نرجی اب یہ کونسی انرجی ہے کائنیٹک بھی ہو سکتی ہے اور پوٹینشنل نرجی بھی ہو سکتی ہے یہ پوٹینشنل نرجی دیو ٹو انٹر مالیکولر فورسیس تو انٹر مالیکولر فورسیس کی وجہ سے یہ پوٹینشنل نرجی بھی ہو سکتی ہے بات سمجھائی لیکن آئیڈیل گیس کے کیس میں آپ کو یاد ہم نے پچھل لیکچر میں بتایا تھا آئیڈیل گیس کے کیس میں گیس کے مالیکول بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو انٹر مالیکولر فورسیز نہیں ہوتی جس کی ویسے پوٹینشن نرجی زیرو ہوتی ہے تو اسی لیے ہم انٹرنل انرجی کو صرف کائنیٹک انرجی کی سینس میں لیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے نا انٹرنل انرجی ایک سٹیڈ فنکشن ہے سٹیڈ فنکشن اس کو کہتے ہیں جو پاتھ کے اوپر ڈپینڈ نہ کرے تو جب انٹرنل اور فنکشن دونوں سیم ہو جائیں تو پھر چینج انٹرنل انرجی زیرو ہے تو انٹرنل انرجی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ لیکچر نمبر ٹو ضرور سنیں ٹھیک ہے اس کے بعد آخر میں آتی ہیں بچے اس کی کچھ ایکزیمپل نمبر وان ہے بائی سینکل پامپ یہ آپ نے دیکھا جس پامپ سے ہم ہوا بھرتے ہیں تو جیسے ہی آپ پامپ سے ہوا بھرتے ہیں پسٹن کو پوش کرتے ہیں نیچے کو پسٹن پوش ان یہ پسٹن ہے اگر آپ نے سینکل میں کبھی ہوا بھری ہے جیسے ہی آپ پسٹن کو پوش کرتے ہیں نیچے کو تو اس کے اندر جو سلنڈر کے اندر جو گیس بھری ہوتی ہے اس گیس کو آپ کمپریس کرتے ہیں تو اس کی انٹرنل انرجی انکریز کرتی ہے جس کی ویسے ٹمپریچر انکریز کرتا ہے تو بچہ یہ اس کی جو تھرمو کپل ہے نا جس کو آپ ٹائر کے ساتھ لگاتے ہیں تو تھرمو کپل ہیٹ انرجی کو کنورٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہو گیا آگے وولٹ میٹر بھی لگا ہوتا ہے سم ٹائم تو برحال یہ بائی سیکل پمپ یہ فرس لاو تھرمو ڈائنامکس کی اگزیمپل ہے کیسے آپ نے جب اس کو پوچھ کیا آپ نے جب پوچھ کیا آپ نے اس کو پوچھ کیا نا آپ نے ہیٹ دی بات سمجھ آئی اس کی انٹرنل نرجی انکریز کی اور ورک ہوا یا آپ یہ کہلیں کہ جب آپ نے اس کو پوچھ کیا تو آپ نے ورک کیا انٹرنل نرجی انکریز کی ہیٹ اس میں سے نکلی بات سمجھ آئی دوسری اگزیمپل ہیومن میٹابولیزم وٹیز میٹابولیزم آپ بائیو میں پڑھتے ہوں گے فرسٹیئر کی بائیو کے چیپٹر مر ٹو میں آپ نے میٹابولیزم کو پڑھا ہوگا سب سے پہلے تو آپ اس کی ڈیفینیشن نوٹ کریں ہمارے جسم میں جتنے بھی کیمیکل رییکشن ہوتے ہیں ان سب سارے کیمیکل رییکشن کے سم کو میٹابولیزم کہتے ہیں بچے اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں اینابولیزم اور کیٹابولیزم کیٹابولیزم نکلا نا کٹ کٹ سے اب کٹ سے یاد کر لیں کیٹابولیزم کہتے ہیں کمپلیکس مالیکیول بروک انٹو ٹو پارس جس میں ایک مالیکیول دو پارس میں ڈیوائیڈ ہو جائے وہ کیٹابولیزم ہے اور اس کا اُلٹ کے ہے اینابولیزم جس میں دو پارس مل کر ایک مالیکیول بنائے وہ اینابولیزم ہے بہرحال یہ بائیو کی ٹرم ہے میں نے ادھر تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیا ہمارے جسم میں جو ہمارا جسم بھی فس لاو تھرموڈائینامکس کی اگزیمپل ہی ہے مثال کے طور پر ہمارے جسم میں پرانے سیل ٹوٹتے ہیں یعنی کہ اولڈ سیل ختم ہو جاتے ہیں نیو سیل بنتے ہیں جب ہم چلتے ہیں کام کرتے ہیں دوڑتے ہیں جب ہم چلتے ہیں جب ہم چلتے ہیں تو یہ ہماری انرجی ضائع ہو رہی ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم کھانا کھاتے ہیں جو آپ نے کھانا کھایا آپ نے ہیٹ انٹیک کی جو آپ نے کھانا کھایا فوڈ یہ کیو ہے کھانا کھانے سے دو کام ہوئے ہیں بوڈی گروت یعنی کہ آپ کے جسم کے مولیکیول کی آپ کے جسم کے اندر جو سیل ہیں ان کی انٹیرنال نرجی انکریز کی اور آپ نے کام کیا تو کیو ایز ایکل ٹو ڈیلٹا یو پلس ڈیو دیس ایز کال فرس لاو تھرموڈائینامکس ہاں جب آپ کام کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کا ورک کونسنٹ تو نہیں ہے تو ڈیلٹا ڈیلٹا آپ نے ضرور لگانا ہے دونوں کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تو ظاہری بات ہے اگر آپ کھانا ہی نہیں کھائیں گے اگر آپ فوڈ انٹیک نہیں کریں گے اور میں آپ کو کہوں کہ آپ ورک کریں پھر آپ کے بوڈی گروت کام ہوگی انٹرنال نرجی کام ہوگی تو ڈیلٹا یو کس کے ایکل آجے گا ڈیلٹا کیو یہ پلس ڈیلٹا ڈیو در آکے مائنس ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں انسانی جسم کے اندر بھی فرس لاو تھرمو ڈینامکس ہے بائی سینکل پمپ میں بھی یہ اس کے سائن کنوینشن آپ نے یاد کرنے ہیں سائیکلک پروسیس میں کیو اور ڈیو ایکل ہوتے ہیں ڈیلٹا یو زیرو ہے یہ اس کی ڈیگرام ہے اس کی ڈیفینیشن ایکویشن اور اس کا ایک ایم سی کیوز ٹھیک ہے آئی ہوپ کے بچے آپ کو فرس لاو تھرمو ڈینامکس اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اس کی ایپلیکیشن انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آئیں گی اور اس کو بڑے ڈیٹیل میں ایم ڈی کیوز کے ایم سی کیوز بھی اس میں آئیں گے آئیسو تھرمل پروسیس ایڈیابیٹک پروسیس آئیسو بیرک پروسیس آئیسو کورک پروسیس تو چاروں پروسیس کو میں ڈیٹیل میں اور ایم سی کیوز ایم ڈی کیڈ کے لحاظ سے نیکس لیکچر میں ڈسکس کروں گا تب تک کے لیے مجھے دیں آپ اجازت کومنٹ سیکشن میں لیکچر کا فیڈبیک دیں اپنا بہت سا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں مبشر احمد کو دیں اجازت اللہ حافظ